اسلام علیکم ویورس میں رمیز آپ دیکھ رہے ہیں ebike.p کے آج کی ویڈیو میں ہم سوزوکی لوم مینوفیکٹرنگ کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے جو کہ پوری دنیا میں اس وقت سوزوکی موٹر کارپریشن کے نام سے کام کر رہی ہے اور ہر کنٹریز میں اس کا اپنا نام ہے جیسے پاکستان میں پاک سوزوکی ebike.p کے ایکسکلوسف موٹر سائکل کا پورٹل ہے پاکستان میں جہاں پر تمام موٹر سائکل کی تمام انفرمیشن اور تمام موٹر سائکل کے تمام پارٹس آن لینک آویلیبل ہیں پورے پاکستان کی لئے اس کے علاوہ کسی بھی ڈیلر کی انفرمیشن دیکھنی ہو میکینک کی انفرمیشن دیکھنی ہو یا پھر آپ نے کوئی پرانی بائیک یا نئی بائیک بیچنی ہو تو آپ اپنا ایڈ ویڈیو کے ساتھ ebike.p کے پر لگا سکتے ہیں سبسکرائب کریں ebike.p کے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن حاصل کرنے کے لئے سوزوکی موٹر کارپریشن جو کہ آپ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ موٹر سائکل اور گاڑیاں بناتی ہے یہ کمپنی اور جب نئیس کمپنی ہے جاپان میں فاؤنڈ ہوئی تھی 1909 میں فاؤنڈ ہوئی تھی اور اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ اس کے فاؤنڈر تھے میچیو سوزوکی میچیو سوزوکی نے 1909 میں یہ فاؤنڈ کی تھی اور اس کے بعد اس وقت جو اس کا نام تھا وہ سوزوکی لونک مینوفیکچرنگ تھا اور انیس سو بیس میں اس کا یہ نام رکھ دیا گیا تھا اور پھر انیس سو چوون میں جو اس کا نام چینج ہوا وہ سوزوکی موٹر کمپنی لیمٹیٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد نام چینج ہو کر اب سوزوکی موٹر کارپریشن کے نام سے یہ مین کمپنی کام کر رہی ہے اور ہر کنٹری کے حساب سے اس کمپنی کے ڈیفرنٹ نام ہے کیونکہ ڈیفرنٹ گروپ اس کمپنی کے ساتھ پلیبریشن کر کے اپنے ملک میں گاڑیوں کی جو ہے وہ مینوفیکچرنگ اسمبلنگ وغیرہ کر کے آگے دے رہا ہوتا ہے پاک سوزوکی کے نام سے ہے انڈیا میں ماروٹی سوزوکی کے نام سے ہے اور انڈونیشیا میں سوزوکی انڈو موبل کے نام سے ہے اور اسی طرح باری سوزوکی کینیڈا سوزوکی اور ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ ڈیفرنٹ نام ہیں اس کمپنی کے اور اس وقت اس کی جو پروڈکٹس ہیں پوری دنیا میں 192 کنٹریز میں ہیں 35,000 سے زیادہ اس کے امپلوئیز ہیں اور 2588 اس کا ین جو کہ جبنیز کرنسی ہے اس کا ریونیو ہے اور جو اس وقت انہوں نے اس کمپنی نے جو سب سے پہلی بائسیکل بنائی تھی وہ 1952 میں بنائی تھی اور 1954 میں پھر انہوں نے اس کمپنی کا نام جو کہ سوزوکی لونگ مینوفیکچرنگ تھا اس سے بدل کر سوزوکی موٹر کمپنی لیمیٹڈ کر دیا تھا اور 1958 میں انہوں نے اپنا لوگو ڈیزائن کیا تھا جو کہ اب تک چلتا ہوا آرہا ہے جو کہ ایس شیپ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں 1960 میں سوزوکی کی موٹر سائیکل نے جو ہے پہلی ریس میں اس سے لیا تھا اور پھر انیس سو نائنٹین سیونٹی نائن میں ورلڈ فرسٹ ہائیٹروجن انجن سوزوکی نے ہی متعارف کروایا تھا اور انیس سو اکھتر میں پھر جو ہے انہوں نے اسنو موبائل جو کہ ایک وہیکل ٹائپ ہے یہ انہوں نے لانچ کی تھی متعارف کروای تھی اور انیس سو اکھتر میں پہلی موٹر سائیکل جو کہ روٹری موٹر سائیکل تھی وہ سوزوکی نے بنائی تھی اور پھر نائنٹین سیونٹی نائن میں پھر آلٹو کا ڈیبیو ہوا نائنٹین ایٹی ٹو میں انہوں نے ایٹی ویز کی پرڈکشن سٹارٹ کی تھی اور نائنٹین ایٹی تھری میں ماروٹی ایٹ ہنڈرڈ لانچ کی جو اس وقت کافی فیمس ہے پورے انڈیا میں بھی اور پھر نائنٹین ایٹی ایٹ میں انہوں نے ویٹارا کا ڈیبیو کیا انیس سو اکیانوے میں سپورٹ کار لانچ کی سوزوکی نے اور انیس سو ترینوے میں ویگنار لانچ کی جو ہمیں آج پاکستان کی سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے اور انیس سو اٹھانوے میں جمنی تھرڈ جنریشن سوزوکی نے لانچ کر دی تھی اور دو ہزار پانچ میں وی آف لائف جو ان کا سلوگن ہے سوزوکی کا جو ہر جگہ آپ کو ان کی ویب سائٹ پر برینڈ شو روم ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا دو ہزار پانچ میں انہوں نے مدارف کرایا تھا اور دو ہزار چار میں اس سے ایک سال پہلے سویفٹ کی جو فرسٹ جنریشن تھی وہ سوزوکی نے لانچ کی تھی ویورس یہ شارٹ ہسٹری ہم نے آپ سے ڈسکس کی ہے سوزوکی کی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی فیموس برینڈ ہے پاکستان میں سوزوکی کی موٹر سائیکلز تو کافی مہنی ہیں لیکن بہت زبردست قسم کی بھی ہیں اگر آپ ٹورنگ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو سوزوکی کی جی ایس ون فیفٹی ریکمینڈڈ بائیک ہے ٹوررز کی طرف سے ٹورنگ پہ جانے کے لیے اور لانگ ٹور کے لیے اور بھی ان کے سپورٹ ورجن ہیں جو کہ پاکستان میں بھی ہیں اور پوری دنیا میں بھی وہ چل رہے ہیں اس وقت جیسے ہیابوسا ہے جگسر ہے اور کئی موڈلس کے سپورٹ میں بھی ہیں اور گاڑیوں میں دیکھا جائے تو گاڑیوں میں بھی ان کی کافی آرینج ہے پاکستان میں تو زیادہ نہیں ہے لیکن پوری دنیا میں یہ سوزوکی بہت لبزرز فیچر کے ساتھ اپنی گاڑیا لانچ کر رہے ہیں اور پاکستان میں لیمیٹڈ فیچر کے ساتھ لیمیٹڈ برینڈ آویلیبل ہیں تو مزید ڈیٹیل کے لیے جو ہے آپ ان کی ویب سائٹ ویزٹ کر سکتے ہیں گوگل پہ بھی آپ دوسری دیکھ سکتے ہیں اور ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور evac.pk کو بھی لازمی ویزٹ کر لیں